اسلام علیکم ایوریون میں ہوں صدق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاو ارننگ یوٹیوب چینل آج سے تقریباً دو دہائیاں پہلے ارلی ٹو تھوزنڈ میں پاکستان میں کامرس کا ایک دمچس کو پیدا ہو گیا بہت زیادہ سٹوڈنٹ انٹر میڈیئر کرنے کے بعد بی کم میں ڈمیشن لینے لگے اس ٹائم بی کم ٹو ویر کا ہوتا تھا بہت زیادہ سٹوڈنٹ بی کم کرنے کے بعد ایم کم کر لیتے تھے اور ایم کم کے ساتھ ایم بی اے کر لیتے تھے اور اس کے بعد اچھی خاصی مناسب جاب مل جاتی تھی بی کم کرنے کے بعد طلبہ ڈیفرنٹ بینک کا ارگنائزیشن اور کسی اچھے سرکاری محکمے میں ایک اچھی خاصی جاب سانسل کر لیتے تھے لیکن بی کم کرنے والے سٹوڈنٹوں کی تدار کافی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ جاب آویلیبل نہیں تھی اور پھر بی کم میں سیچوریشن ہونے کی وجہ سے جاب کے مواقع کم ہوگئے اس کے بعد پاکستان میں اے سی سی اے کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چلا بہت زیادہ سٹوڈنٹ اس کی طرف بھی راغب ہوئے سٹوڈنٹوں نے اے سی سی اے میں ایڈمیشنز لیا اور کئی سٹوڈنٹوں نے ریگولر بیچر ڈگری کے ساتھ اے سی سی اے سٹارٹ کر دیا بعد میں اے سی سی اے کی پلیسری میں ترمیم کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان میں اس کی ویلیو کم ہوگی اور اس کا ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد دور آیا آئی ٹی کا اور پاکستان میں بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس سافٹوئر انجیننگ اور بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی کا ٹرینڈ چل پڑا بہت زیادہ سٹوڈنٹ اس کی طرف راغب ہوئے بہت زیادہ انسیٹیوٹ اور انیورسٹیز نے آئی ٹی کے پروگرام انڈر گریجویٹ لیول پر آفر کرنا سٹارٹ کر دیئے اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس ٹائم پاکستان میں آئی ٹی کی انڈرسٹی کافی زیادہ ترقی کر رہی تھی اور آئی ٹی کا یہ پروگرام کرنے کے بعد سٹوڈنٹوں کو کافی زیادہ جابز آویلیبل ہوتی تھی اور سٹوڈنٹوں کو ایک اچھی خاصی جابز مل جاتی تھی پھر وہی ہوا کہ آئی ٹی کے پروگرام میں جیسی سٹوڈنٹوں نے قدم رکھا سپلائی ڈمانڈ سے زیادہ ہو گئی اور اس فیلڈ میں بھی انیمپلائیمنٹ آگی ابھی بھی سی ایس اور سافر انجیرنے کا سکوپ نو ڈاؤٹ ہے لیکن آس سے دس سال پہلے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے کیونکہ آئی ٹی انڈرگریجویٹ کی تداد پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اگر پھر بات کی جائے میڈیکل کے شعبے کی تو میڈیکل میں ایم بی بی ایس کا سکوپ تو ہمیشہ رہا ہے اور اس کے بعد 2008 کے زلزلے کے بعد تو پاکستان میں فرما تھرپی کے پروگرام میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے اور فیلڈیو تھرپی تین یہ چار سال کی ڈگری کو اپگریڈ کر کے ڈاکٹر آف فارمیسی بنا دیا گیا اور پاکستان کے ہر دوسرے انسیٹیوٹ میں اس ڈی پی ڈی کے پروگرام کو آفر کیا جانے لگا ان میں اگر بات کی جائے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی کی تو وہ تو ایک خاصہ تک تھی لیکن پرائیویٹ انسیٹیوٹ میں ڈی پی ڈی کے پروگرام کو تھو کے حساب سے آفر کرنا شروع کر دیا گیا جس کی انتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ طلبہ فیزیو تھرپیسٹ بنے اور ابھی بھی بڑھ رہے ہیں پاکستان میں ڈی پی ڈی کا پروگرام آفر کرنے والے اداروں کی تدار دو سو پلاس ہو گئی جس میں گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے پچی سے زیادہ نہیں ہیں اور باقی تمام پرائیویٹ ہیں ڈی پی ڈی کا پروگرام آفر ہونے کی اتنی زیادہ بچا یہ بھی تھی کہ فیزیو تھرپیسٹ کی کوئی کانسل نہیں ہے جس انسیٹیوٹ کا دل چاہتا تھا وہ کوئی اور پروگرام آفر کرے نہ کرے ڈی پی ڈی کا پروگرام ضرور آفر کرتا تھا کوئی روگ تھام نہیں تھی اگر تو وہ یونیورسٹی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی انسیٹیوٹ ہے تو کسی نہ کسی یونیورسٹی سے اپیلیشن لینی ہے اور بات سے ڈی پی ڈی کا پروگرام آفر کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اس سب کی وجہ سے ڈی پی ڈی کی ویلیو اچھی خاصی کام ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں ڈاٹر آف فارمیسی کی ویلیو کام نہیں ہوئی کیونکہ اس کی کانسل بنی ہوئی ہے اور پاکستان میں فارمیسی کی کانسل پرمیشنز کے بغیر کوئی بھی ادارہ ڈاٹر آف فارمیسی کے جو پروگرام ہیں ان کو آفر نہیں کر سکتا اور پاکستان میں فارمیسی کانسلز کی امپروول اتنی آسانی سے نہیں ملتی جب تک آپ ان کی تمام ریکوائرمنٹ کو پولفل نہیں کر لیتے اور ڈی پی ڈی کا پروگرام کا ٹرینڈ اتنا زیادہ چلا اتنا زیادہ پروگرام کسی اور کا ٹرینڈ نہیں چلا جس کسی میں بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنانے جتنی انویسٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ ڈی پی ڈی کا پروگرام ضرور آفر کرتا تھا تخیر پاکستان میں اب جس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور کچھ سالوں تک رہے گا جب تک اس میں سیچوریشن نہیں آ جاتی تو وہ ہے الائیڈل سینسس کی فیلڈ الائیڈل سینسس کی فیلڈ میں کافی زیادہ پروگرام آ جاتے ہیں جن میں اپٹو مارٹری میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی ایم آئی ٹی اپریشن تیٹر ٹکنالوجی ایٹی ڈینٹر ٹکنالوجی کیس میں کوئی بیس پلس پروگرام ہے جن میں سٹوڈنٹ اڈمیشن لے رہے ہیں اور جو سلوک ڈی پی ڈی کے ساتھ ہو رہا تھا وہی سلوک اب الائیڈل سینسس کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ہر انسٹیٹیوڈ الائیڈل سینسس کا پروگرام آفر کر رہا ہے الائیڈل سینسس میں کچھ پروگرام کا سکوپ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس میں جاپ اپرچنیٹی کافی زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں لیکن اگر اسی حساب سے چالتا رہا تو کچھ سالوں تک الائیڈل سینسس میں سٹوڈنٹوں کی تداز زیادہ ہو جائے گی اور جاپ اپرچنیٹی کام ہو جائے گی آپ کو بتاریں کہ میڈیکل لیب ٹکنالوجی پاکستان میں بی ایس ایم ایلٹی کا پروگرام آفر کرنے والے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی تداز ایک سو بیس سے پلس جا پہنچی ہے اور ان تمام میں الائیڈل سینسس کا پروگرام سب سے زیادہ آفر کیا جاتا ہے تو اس طرح دیفنیٹی باقی پروگرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طورہ طلبہ پری میڈیکل کا سبجیکٹ جوز کرتے ہیں اور پری میڈیکل میں آتے ہیں تو تمام کے تو پری میڈیکل کالجس میں داخلے نہیں ہو پاتے اور ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد پھر سٹوڈنٹوں کے پاس ڈاٹر آف فارمیسی ڈی پی ڈی اور الائیڈل سینسس کے ہی آپشن بچتے ہیں تو پھر یہ طلبہ میڈیکل کی لینج چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں جا سکتے ہیں اب الائیڈل سینسس کے بعد کس چیز کا ٹرینڈ چلے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو کمنڈ میں ضرور بتائیے گا لیکن ٹرینڈ کا ایک فیدہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کے ایس کے جو ارلی پیجز ہوتے ہیں ان کو اچھی خاصی جابز مل جاتی ہے لیکن اس کے بعد آنے والے سٹوڈنٹوں کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر فیلڈ کے ریلیٹڈ کسی کانسل کو تشکیل دیا جائے جو کہ تمام اداروں کے سپروائز کرے کیونکہ ان میں ایڈمیشنز لینے والے طلبہ کی اداد ایک خاصہ سے آگے نہیں بڑھتی جو بھی پروگرام ایسا ہوگا جو کثیر ددار میں آفر ہو تو بہت زیادہ سٹوڈنٹ اس میں definitely ایڈمیشنز لے گے اور اس کی ڈمانڈ کم ہو جائے گی کوشش کریں کہ آپ ایوریس سٹوڈنٹوں سے محنت اور لگن کے ساتھ ٹاپ سٹوڈنٹ میں شامل ہوں تو پھر تو آپ کو انشاءاللہ جاب کے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان کی تمام یونیورسٹی اور انسیکیوڈ کے ایڈمیشن آن لین اپلائی کی معلومات میڈیکل کالجز کے داخلوں ٹیوٹل سائنس میڈیا سٹڈی سوشل سٹڈی اور بزنس سٹڈی کے تمام پروگرام یونیورسٹی کے ایڈمیشن شیڈول میرل لسٹ کی مکمل تفصیلات گوڑ کے انتہانات داخلوں ریزلٹ اور امپروومنٹ کی مکمل انفرمیشن آن لائن اپلائی اور تمام ضروری انانسمنٹ اور نوٹیفکیشن اور تلیمی نیوز حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے واحد سب سے بڑے چینل ہاؤ ارنی کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے